پولیس کی نوکری ہے گریفتار تو کرنا پڑے گا مچرم ہوں جان سے مارنا پڑے گا دوستو سلمان خان کی فلم رادے کا ٹریلر ریلیز ہوا اور درشکوں نے اسے کافی پسند کیا درشکوں کے ساتھ دوستو اب سیلیبریٹی کا رییکشن بھی اس فلم کے اندر آ چکا ہے ٹریلر پر آئیے دیکھتے ہیں سلمان کے باقی ساتھی کلکاروں نے فلم کو لے کر کیا کہا جیہاں دوستو رادے کے ٹریلر آنے کے بعد بائی کٹ گینگ بھی اس کو لگاتا نیگٹیو نریٹ کر رہی ہے بولیوڈ کے میشٹر پافیکنس دوستو آمیر خان نے سلمان خان کے فلم رادے کا ٹریلر دیکھا اور اپنی رائے اس ٹریلر پر دی آمیر خان نے کہا کہ سلمان خان کا میں ہمیشہ سے پین رہا ہوں اور وانٹڈ کے بعد تو ان کو دیکھنے کا لوگوں کا نظریہ ہی بدل گیا ہے اور اب رادے کی باری ہے آمیر خان نے سلمان خان کو گوڈ ویشز دیتے ہوئے کہا یہ رادے بہت بڑی فلم ہوگی یہ تو ٹریلر دیکھ کر معلوم ہو رہا ہے میں بھی اس کو جلد ہی دیکھنے والا ہوں سینما گھر میں یا او ٹی ٹی پر رادے اچھا جائے گی تو کل ملا کے دوستو میشٹر پافیکنسٹ آمیر خان کا سپورٹ تو اس فلم کو مل گیا ہے فلم کے اندر اللو ارجن کی مووی ڈی جے کا ریمیک سونگ بھی ہے سی ٹی مار اب دوستو آپ کو بتاتے فلم کے اندر دوسرے ایکٹر کا رییکشن آیا ہے وہ ہے شاروک خان شاروک خان نے دوستو سلمان خان کی فلم رادے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سلمان خان کا فین کون نہیں ہے میں خود سلمان خان کے ساتھ کام کر رہا ہوں ان کے کام کرنے کا طریقہ اور ان کے جو سنس آف یومر ہے وہ فلموں کے اندر دیکھنے کے ملی جاتے ہیں اب رادے بھی انہی میں سے ایک ہے گور طلب ہے کہ شاروک اور سلمان ایک ساتھ فلم پتھان کے اندر نظر آنے والے ہیں اور شاروک خان اس فلم کو لے کر بھی کافی ایکسائٹڈ ہے اور رادے کیلئے بھی سلمان خان نے کہا کہ رادے کیلئے کافی ایکسائٹڈ ہوں اور ساتھ سلمان کو گوڈ ویشز کیے فلمیں اس پینڈیمک کے ٹائم پر درشکوں کا انٹرٹین کر سکے جی ہاں دوستو شاروک خان نے بھی سلمان خان کی فلم کو گوڈ ویشز دے کر بتایا ہے سوپر ہٹ کہ سلو بھائی چھا جانے والے ہیں سینیما گھروں کے اندر سلمان خان کے ریاکشن کے لئے دوستو امیر خان اور شاروک خان نے تو کافی اچھی باتیں کہی اب آئیے دیکھتے ہیں بولی ووڈ کے کھلاڑی نے سلمان خان کی فلم رادے پر کیا ریاکشن دیا اب اکشی کمان نے دوستو رادے پر ریاکشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ رادے سے میرا سپیشل لگاو ہے رادے کی چرچہ میں پسلے ایک سال سے کر رہا ہوں جی ہے دوستو آپ سبی کو معلوم ہوگا کہ سورے ونشی پہلے رادے سے ٹکرانے والی تھی لیکن اس کے بعد سورے ونشی کے لئے روحی شیٹی اور سلمان خان نے میٹنگ کیا اور کلیش ٹال دیا تھا لیکن اس کے بعد اکشی کمان کی لکشمی رادے سے ٹکرانے والی تھی لیکن قدرت شاید نہیں چاہتی تھی اور کورونا کی قرارن دونوں ہی فلمیں آپس میں بھیڑ نہیں پائی اکشی کمان نے کہا کہ رادے فلم سے بولیوڈ کا پونر جنم ہو سکتا ہے بولیوڈ کی حالت فلال بہت خراب ہے بڑی بڑی فلموں کی درقرار ہے ایسے میں سلمان خان جو کی باکس آف اس کینگ کہلاتے ہیں ان سے بڑی آشا کر سکتے ہیں بڑے کھلاڑی کی طرح وہ بڑے پیسے کما سکتے ہیں رادے سے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تینوں کا رییکشن تو پوزیٹیو ہے کیا فلم سوپر ایٹ ہو پائی گیا نہیں کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے جرور دیں سبسکرائب کرنا نہ بھولے دوستو دیکھو دیکھو تاکہ آپ کو آنے والی ہر خبر یہاں مل جائے سب سے پہلے ویڈیو پر لائک کریں تاکہ ایسی اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہے سب سے پہلے